میکرو ایکنومک پالیسی فسکل پالیسی دیر سٹوڈنٹس ہم نے بات شروع کی تھی کہ کس طرح سے گورنمنٹ پالیسیز ایکانومی کو افیکٹ کرتی ہیں اس میں دو میجر پالیسیز پر ہم بات کر رہے ہیں لاسٹ مارڈیول میں ہم نے منٹری پالیسی پر بات کی اور آج ہم فسکل پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے فسکل پالیسی سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیسیزنس on how much to spend what to spend it on and how to finance this spending اور یہ گورنمنٹ کے جو ڈیسیزنس ہیں یہ گورنمنٹ کے بجٹ کے ذریعے سے implement ہوتے ہیں اور یہ ڈیسیزن کتنے امپورٹنٹ ہے عام آدمی کے لیے اب دیکھیں گے کہ جب بھی بجٹ کی آمد ہوتی ہے تو میڈیا میں پالیسیزنس اور عوام کس طرح سے وریڈ ہوتے ہیں کہ کیسا بجٹ آئے گا اس لیے کہ گورنمنٹ کے یہ ڈیسیزنس کہ وہ کیا خرچ کر رہی ہے اور کہاں پر خرچ کر رہی ہے اور ریوینیو کیسے جنریٹ کرے گی یہ ڈیسیزنس عام آدمی کی لائف کو متاثر کرتے ہیں اس لیے آپ میڈیا پر پالیسیزنس اور یہ ہر جگہ ان دنوں بہت زیادہ اس کا چرچہ سنتے ہیں بجٹ یوشلی پاکستان جیسے جو موالک ہیں ان میں بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ریوینیو جو ریسورسز جنریٹ کرتی ہے اس سے زیادہ گورنمنٹ سپینڈ کر رہی ہوتی ہے بجٹ ڈیفیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں ایک ٹوٹل اوورال بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے اور پھر دوسرا اس کا ڈیمنشن یہ ہے کہ پرائیمری بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اوورال بجٹ ڈیفیسٹ میں تو اویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچرز کیا ہیں اور گورنمنٹ کے ٹوٹل ریوینیو کیا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ کی جو انٹسٹ پیمنٹس ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ نے پریویس ایئرز میں جو ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے کرس لیے تھے ان کرس پر اب کرس بھی واپس کرنا ہے اور ان پر ہم نے انٹسٹ بھی پے کرنا ہے تو اوورال بجٹ ڈیفیسٹ میں یہ انٹسٹ پیمنٹ بھی شامل ہیں لیکن جب ہم پرائیمری بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں انٹسٹ پیمنٹس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف اس میں پرائیمری ڈیفیسٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیا گورنمنٹ اس سال جو ریوینیو جنریٹ کرے گی کیا وہ اس سال کے گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے اگر یہ کافی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پرائیمری آپ کا بجٹ بیلنس میں ہے اگر یہ ایکول ہیں اور لازٹ یئرز کے انٹسٹ پیمنٹس شامل کریں گے تو اوورال بجٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا تو گورنمنٹ کے بجٹ میں جب بھی چینجز آتی ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکانومی کو افیکٹ کرتی ہیں اس میں ہماری کنٹروورسیز ہیں اور مختلف سکول آف تھارٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنے بجٹ کے ذریعے سے فسکل پالیسی کے ذریعے سے ایکانومی کو ریگولیٹ کرنا چاہیے اور ایک اور سکول آف تھارٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لیسٹ انٹروین کرنا چاہیے پہرحال ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے گورنمنٹ کے سپینڈنگ اور ٹیکسز ایکانومی ایکٹیویٹی کو انفلونس کرتے ہیں اس کانٹیکس میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے تو اس سے ڈیٹ اگمیلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈیٹ کے پھر کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ایکانومی ایکٹیویٹی کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے دھارہ ڈیٹ بڑھ جائے گا اس پر انٹریسٹ پیمنٹ بڑھ جائیں گی تو گورنمنٹ جو بھی ریوینیو کولیکٹ کرے گی اس کا ایک میجر پورشن انٹریسٹ پیمنٹ میں چلا جائے گا اور گورنمنٹ کے پاس پھر اپنے جو کرنٹ کوئی بھی ڈیویلپمنٹ یا نان ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جو اس کی کرنٹ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ریسورس گورنمنٹ کے پاس کم بچیں گے سو بجٹ ڈیفیسٹ کا دوسرا جو آسپیکٹ ہے اس سے انفلیشن بھی پیدا ہوتا ہے انفلیشن کیسے پیدا ہوگا جب گورنمنٹ زیادہ خرچ کرے گی تو اگریگیٹ ڈیمینڈ میں اضافہ ہو جائے گا اگریگیٹ ڈیمینڈ میں اضافہ ہونے کے وجہ سے انفلیشن ہوگا تو اس انگل سے بھی ہم اس کو سٹیڈی کریں گے اور ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک اس میں ہم دیکھیں گے اسے کہتے ہیں ٹوینڈ ڈیفیسٹ ٹوینڈ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ دونوں ان کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ملک کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو سم ٹائمز ایسا نہیں بھی ہوتا تو ان کے ریلیشنشپ کو بھی ہم اس اینگل سے سٹیڈی کریں گے تینکیو ویڈیفیسٹ